بریانی ریسپی بریانی ریسپی میخریف جیلos مرچ ڈرو سال فعل پیسٹ مرچے ہیں جسے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے چھے سے ساب مرچے ہوں گی جسے ہم نے پانی کے ساتھ بلینڈ کر لیا ہے دو چمچ نیموں کا رس ہے اور یہ دہی ہیں تقریباً ایک پاؤ اور مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہو نوٹ کیجئے سب سے پہلے مرچے ہیں دو چمچ نمک دو چمچ اور یہ جو ہے سوکہ دھنیے کا پاورڈر ہے وہ بھی ہے دو چمچ اور یہ کوٹی مرچ کا پاورڈر ہے ہاف چمچ اور ہلدی ہے ہاف چمچ اور یہ ہے سونف کا پاورڈر ٹھیک ہے وہ ہے ایک چمچ اور یہ ہے بھونا کوٹا زیرہ بھونا کوٹا زیرہ بھی ہاف چمچ ٹھیک ہے یہ سارے مسالے آپ نوٹ کر لیجئے روزان سپیشل جیت پٹ بیانی کے لیے ہم نے ایک کٹوری اویل ڈالا ہے دو درمیانے پیاز ہیں اسے ہم شامل کریں گے تھوڑا براؤن کریں گے ہمیں براؤن ہو چکا ہے اب اس میں حضرت گرم مسالے دال میں چاہ رہے ہیں بڑی چھوٹی الاجی ہے یہ لونگ ہے دالچین ہی نہیں ہے بھائبان کا پھول ہے اسے بھی تھوڑا سائی کر لیں گے سالے بھی ہمارے اچھے سے پھرائی ہو چکے ہیں اب سمپل ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے چکن مرینیٹ کیا تھا چار سے پانچ دنے کے لیے اسے ہم نے دال دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے آلو بخارہ لیا ہے آلو بخارے کے چطیباً آٹھ سے دلز دانے ہوں گے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اگر آپ پہلے بھی بھول میں شامل کر کے مرینیٹ ساتھ ہی کرنا چاہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں ہمارا چکن گل چکا ہے تقریبا تقریبا ہم نے لیا ہے تین بڑے ٹماٹر ہے جس کی ہم نے پیسک بنا لی ہے بڑے بڑے ٹماٹر تھے آپ نے بھی اسی سائز کے لیے بڑے 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 ٹماٹر مکس کریں تین سو گرام ہوں گے تین سو گرام پھر مکس کریں اچھا ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ ہم نے تماتروں کے ساتھ اچھے سے اسے بنائی کی ہے بوش کی اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اب اسے یہاں پر ہم بند بھی کر دیں بس ٹھیک ہو چکا ہے سب کچھ اب ہم چاولوں کو بھول کرنے چاہ رہی ہیں ہمارا مسالہ کو شامل کرنا رہ گیا تھا تو ذائقے کے لیے اور ذائقے مزید کے لیے گرام مسالے کو شامل کریں اچھا چاول کرنے کے لیے ہم نے چیز رہنی ہے وہ ہے نمک دو چمچ ڈالنا ہے اور یہ سٹیپ آپ نے بھولنے نہیں ہے اور تھوڑے سے گرام مسالے ڈالنا ہے کالی مرچ ہے اور زیرہ اور بس ایک اور چیز دو چمچ دو سے تین چمچ وائٹ سرکہ ٹھیک ہے وائٹ سرکے کو شامل کریں گے اب اس پانی میں ہم اپنے جو چاول ہے اسے ہم بوائل کریں گے ہمارا چاول بھی اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور سالن تو ہمارا بنی چکا تھا ہم نے دیکچی کے پیندے میں تقریباً ایک چمچ کے قریب ہم نے اورل دال دیا ہے اب ہم اس میں پہلے چاولوں کو شامل کریں گے اور کوئی جو کی ہم نے اسے دم دیا تھا اور اب دکھائیں گے